اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دن جو ہے مرکیٹ کے کلوزنگ ہوئی سکسٹی تھاؤزن سیون تھرٹی مرکیٹ نے ہائی لگایا مرکیٹ کے مومنٹ کافی بہتر رہی لہو لگایا ہے دار مرکیٹ نے سکسٹی تھاؤزنڈ ایٹھ فٹی فائیو کا جو اپنے ہی آل ٹائم ہائی کو جو ہے وہ بار بار بریک کر رہی ہے مرکیٹ آج کے والیوم لیڈرز میں کوسم، ڈیولو ٹی آئیل، بینک اور پنجاب، سینرجی اور ٹریل کورپیشن جو ہے وہ شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے مرکیٹ کی مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کے دن میں مرکیٹ کی مومنٹ کافی اچھی رہی اچھی بولیش مورو بازو کی انڈل ہے والیوم پچھلے چار پانچ دن سے آج کا والیوم اچھا دیکھنے ہی کو آیا میک ٹی بھی جو ہے ہمیں ایک کافی بولیش نظر آ رہا ہے اور مرکیٹ کافی جو ہے وہ چل سے چلی نظر آ رہی ہے بہرحال جو ہے جب تک مرکیٹ اسکینڈل کے لو سیاب نیچے نہیں آتی تقریبا 58,999 یہ نہیں 59,000 سے جب تک مرکیٹ نیچے نہیں آتی تب تک جو ہے آپ بلکل بے فکر ہو کے مرکیٹ کے اندر کام کریں جب 59,000 سے نیچے آ جائے تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اتیاط کی ضرورت ہے یہ آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون جو ہے ان کے جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں یہ آجی آجی کاشیف صاحب اللہ اور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹریٹ کو امریلی سے ریپلیس کر لیا دیر آئے درست آئے نہ کریں آپ کے لئے یہ بہتر ہو پرنا تو امریلی جب تھا یہ ٹھرہ روپے کا اس وقت آپ سے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ اس کو ریپلیس کر لیں بھی امریلی بھی پچیس چھبیس سے اوپر ہی چلا گیا یہ آج چھبیس روپے چھوٹر پیسے جب یہاں پر کئی کھڑا تھا اٹھارا بیس روپے کے درمیان وہاں سے آپ سے کہا تھا کہ اس کو چینج کریں آجی فیصل صاحب ہے جدہ سے جی ڈبلو ایل سی کا پوچھ رہے ہیں ذریبال سیمٹ کا پروفٹ ٹیکنگ نیویل اور آجی آج تو بہتر گیا ہے نا آج تو اپر کیپ لگا ہے تو فیلال تو بیچنا بنتا کوئی نہیں ہے جس سٹاک آپ پر کیپ لگا ہو تو بہتر یہ کہ فیلال اس کو تھوڑا سا اولڈ کریں گے ابھی آپ نے اس کو تھوڑا سا سبر کرنا ہے ستائیس اٹھائیس طرح پر تک سبر کریں جب وہاں پر پہنچے تو دوبارہ پوچھ لیں اگر ویسے ڈبل چین لینا تو اور پیسے ہیں تو ان سے لینے اس سے نہ لیں فیلال کیونکہ ڈبل چین آج دیکھیں نیگٹیو کلوز ہوا اور غریب وال پوزیٹیو کلوز ہوا کوشش کیا کریں پوزیٹیو سٹاک کو رکھیں نیگٹیو والے کو نکالیں بس آجی ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایس این جی پی آپ نے لیا ہوا ہے سکسٹی ٹو کا لیا ہوگا سر آپ نے وان سکسٹی ٹو لکھا ہے پلیس لیٹ می ناو ویٹ ٹو سیل اٹھ آجی سر فیلال جو اس کی پوزیشن ہے بہتر ہے اس کو آپ نے بیچنا ہے تقریبا سکسٹی نائن روپیز کے قریب قریب وہاں پر تیکھا جب سکٹی نائن پہنچے تو دوبارہ پوچھیں یہ آجی انور صاحب ہے بھکر سے آپ نے پوچھا کہ پیس کا بائنگ زون آپ نے پوچھا لینا چاہ رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں سر جب تک یہ تین روپے سے نیچے نیچے اس کو لیا جا سکتا ہے یہ اور آپ کہہ رہے ہیں جی آر آر جو ہے آپ نے لیا ہوئے دس روپے کی آپ کی بائنگ ہے فیلال یہ اچھا جا رہے ہیں بارہ روپے کی سر ابھی تو یہ بہتر ہے نا یہاں پر یہ یہی بڑی جو ہے کانسولیڈیٹ ہو رہا ہے اور اس کا میک ٹی بھی جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے تو بہتر یہ کہ اس کو آپ وولڈ کریں اس کو فیلال نہ بیچ جائیں آجی یسین صاحب ہے مدینہ منورہ سے آپ نے پوچھا کہ یونٹی اکین آئی بائی ایڈ کرنٹ آجی سر یونٹی جو ہے یا تو تھوڑا تا سبر کرنے اس کو آرے دیں نیچے تئیس سروے تھا کیا یہ اپنا بریک آور دے رہے ستائی سروے کا تاب اس کو بائی کریں یہ ٹھیک ہے فیلال یہ سائیڈ ویس میں اس کو نہ اور این پیل بھی اگر آپ لینا چاہتے ٹھیک ہے این پیل کو بھی آنے دیں انتیس سروے سے نیچے تو پھر جو ہے دوبارہ پوچھ لیں ٹھیک ہے وہاں آپ اس کو فیلال یہ اپنا ہائی لگا کے مسلسل کنیکشن میں ہے یہ ٹھیک ہے تو جب یہ آج ہے تقریباً یہاں پر اٹھائیس ساٹھے اٹھائیس تک تو پھر لیا جا سکتا ہے آج یہ آبیس آبی لاہور سے پی آر ایل کا آپ نے پوچھا ریویو فور فریش بائنگ پی آر ایل صاحب یہاں سے اس نے بریک آؤٹ دیا تھا اٹھانر پر انیس پیسے کا اس کو جو ہے ابھی بھی لیا جا سکتا ہے چوبیس روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ تو لے رہے اس کے اندر مسئلہ کوئی نہیں ہے آمیر سوہیل صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوسم کو گائیڈ کریں چار پہ دس پیسے کا آپ نے ساتھ آپ نے تنا مہنگا لیا کیوں ہے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا نا آپ جب لے ہی لیا تو آپ اس کا آپ رکھیں سٹاپ لاؤس آج کا جو اس نے لو لگایا تھری پائنٹ نائن نینٹی ون کا تو آپ تھری پائنٹ نائن زیرو کا رکھیں اس کا سٹاپ لاؤس لگ گیا تو لگ گیا اور اگر چل گیا سٹاپ لاؤس سے رکھنے ہیں آہ یاسر صاحب ایویاری سے کہہ رہے ہیں کہ i was looking park electron in your investment is i couldn't find it park electron لے سکتے ہیں صاح اگر آپ investment point of view سے لینا چاہتے تو اگر list میں نہیں بھی ہے میری تو یہ بھی اپنا breakout almost دے چکے ہیں یہاں پر اس کا breakout کا 12 رپے 28 پیسے کا ابھی 18 رپے ابھی یہ bullish ہی ہے یہ کہ یہاں پر چھوچے collection کرے گا پھر selection ہو جائے گا یہ اور اہرے آپ نے کیوں recommend نہیں کیا سر اوپر چلا گیا تھا پھر کیا recommend کرتے ہیں آہ جی آسیس صاحب ہے راول پنڈی سے ٹی پی ایل پی کے بارے میں آپ نے بیچھا آپ کی بائیں گے تیرال بیسر فیلال یہاں پر یہ تھوڑا سا consolidate ہو رہا ہے یہاں سے جب یہ بائیں نکلے گا تقریبا ساڑھے چوزار پیسے اوپر اوپر پھر یہ تیز ہو جائے گا بہرحال آپ اس کو hold کر کے رکھیں فیلال بیچنا نہیں ہے اس کو آہ جی خالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ Mitchell fruit آپ نے لیا ہوا ہے one forty six کا Mitchell fruit صاحب آپ نے لے لیا تھا بس نیچے کے ریٹ پر ایسے بھی الحمدللہ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے سور پیسے نیچے کا بھی لے کے رکھا ہوئے تو آہ کافی لوگ ہیں یہ تو سب کے لیے میرا یہی ہے مشراب پا اس Mitchell fruit جب یہ پہنچ ہے تقریبا two sixty four کے قریب تو ایک دفعہ پھر پوچھ لیں اور اس کو آپ نے بیچنا ہے جب یہ پہنچے گا کم از کم جو ہے وہ تین سو روپے سے اوپر نہیں چار سو تین سو چار سو روپے تک اس کا ٹارگٹ آئی ہے وہاں پر آپ اس کو دیکھیں بس آہ جی سلیمز آپ پشاور سے کوسم کو گائیڈ کریں کوسم کیا گائیڈ کریں سر اگر لیا ہو تو hold کر کے رکھیں اگر نہیں لیا ہو تو فیلال فرش بائے نہ کریں اس کو آہ ڈیبلو ٹیل جو ہے آپ نے پوچھا ڈیبلو ٹیل سر آنے والے دنوں میں اگر یہ کربے اب چانس پیسے سے نیچے آجائے تو اس کو لیا جا سکتا ہے یہ پیس آب ہے کینیڈا سے آپ کہہ رہے کہ آہ کین آئی سٹیل بائی Mitchell fruit اور نیشنل نیشنل فوڈ سر لے سکتے ہیں Mitchell تو اوپر چلا گیا یہ Mitchell لینے کا ٹائم تھا جب یہ سو روپے یا سو روپے سے نیچے تھا اب اس کا ٹائم نکل گیا بہرحال ابھی جو ہے آپ نیشنل فوڈ لے سکتے ہیں ابھی اس کے اندر تھوڑا پوٹینشل موجود ہے نیشنل فوڈ کا کہ یہ آنے والے دنوں میں دو سو روپے کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا ابھی یہ ہے جو سکتا ہے اس کو لیا جا سکتا ہے اور دو مہینے کا آپ نے کہا سر ٹائم فرائم اس میں نہیں ہوتا سٹاک مارکیٹ میں ٹائم شہماری کانیاں نہ کیا کریں کہ کتنے ٹائم میں تو ٹائم جو ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ سٹاک مارکیٹ کا کام ہی چھوڑ دیئے یہ وزارہ آرام سکون ٹھنڈ پروگرام میں سال دو سال تین سال بھی سٹاک رکھنا پڑ جاتا ہے یہ تو اس لئے آپ کے پاس ایک سٹاک لے کے کم مثلا پانچ سال ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو ریٹین رکھ سکیں آج یہ شہماری بہم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی پی لیول اور پی پی ایل آپ نے لیا ویس سیونٹی ایٹ کا اثر اپنے اچھے ریٹ پر لے لیا تھا ابھی یہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا پچھپنے روپے سے پہنچ گیا تو بہتر یہ کہ آپ آرام سکون سے اس کو رکھیں رکھیں ایک سو آٹھ روپے پر جب یہ پہنچے تو وہاں پر دوبارہ بوجھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایٹی سکس کا مچل فروٹ لیا ہوا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اچھے ریٹ پر آپ نے مچل فروٹ لیا ہوا بیٹھے رہے ہیں کم مس کم جو ہے تین سٹھ سو چار سو تک پہنچے تو پھر جو ہے آپ اس کو بیچنے کا سوچیں آج میڈم ہے لاور سے آپ کہہ رہی ہیں کہ مای شیئرز آر سلیپنگ سو آئی ایم سلیپنگ بھی نہ سوچیں میڈم ان کے ساتھ اچھی بات ہے افتخار صاحب ہے کراچی سے کہہ رہے آئیے پرچیس جی ایچ جی ایل آپ نے لیا ہوا ہے تھارٹی ون کا آج ہی سر اچھے ریٹ پر لیا ہوا ہے آپ نے فیلا شورٹ ٹرم میں اس کا امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایل کو کرنے پر بائے کر سکے جی ایل سر نکل گیا جی ایل لینے کا ٹائم تھا جب یہ یہاں سے نکلاتا یہ چالیس بیالی سر پی پر کافی عرصے تک جو ہے یہ چالیس سے نیچے رول رہا تھا یہ تو اس وقت تو آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا تو اب بہتر یہ کہ فیل آر یہ کافی اوپر چلا گیا اس کو نہ لے ٹھیک ہے تو باقی سازگار کا بائنگ زون اپنے بوچہ سازگار بھی سا نکل گیا یہ اب یہ سازگار بھی لینے والا نہیں آئی ہے اب یہ دیکھنا یہ اپنے پیک پر ایوان ایٹی یہاں پر لینے والا تھا جب یہ ایٹی یہ نائنٹی روپیز کے قریب تھا وہاں پر لینے والا تھا فیلال کوئی اور سٹاک دیکھیں آجی نائم سب کہہ رہے ہیں کہ غنی آٹو موبائل جو ہے جی غنی آٹو جی غنی آٹو جی غنی آٹو موبائل سیمٹی فور کا اس کا سیمبل آپ نے نہیں شیئر کیا لیٹ می چیک غنی آگندارہ آٹو موبیل ہے غنی والا وہی سیمٹی فور والے آپ کہہ رہے ہیں یہ اور کوسم کی آپ کی بائنگ ہے جی غنی آٹو موبیل جو ہے نا سیمٹی ایٹ فور کا لیا ہے آپ نے سیمٹی ایٹ پر ہے تو بس اس کو سر فیلا رکھیں اس کا سٹاپ لوس سیمٹی کا سٹاپ لوس رکھیں اس کو اور کوسم کی آپ کی بائنگ ہے تھری پائنٹ فائی فائی کی کوسم کا سٹاپ لوس تھری پائنٹ نائن سیرو بھی سر میں نے بتایا اور ٹارگٹ جو ہے کوسم کا آپ نے رکھنا ہے چار پہ ستاون پیسے پھر پانچ سر پے پھر اس کے بعد چیر پہ ستاون پیسے یہ سارے اس کے آگے ریزسٹنس آئیں گی یہ پاروک صاحب ہے عفضہ پاس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بائن پر چیس ریٹ اس ایڈ پائنٹ ایڈ 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 سٹی پیل آپ نے لیا ہوا ہے یہ اور ایڈ پائنٹ ٹو ون کی آپ کی بائنگ بھی تو صاحب آپ کے ریٹ سے نیچے جب اوپر سلا جائے تو پھر پوچھیں غزین فر صاحب کہہ رہے ہیں ریویو کوسم کوسم صاحب نیچے کا لیا ہوا ہے تو اول کر کے رکھیں اس کو اور چھوڑ دیں اس کو بلکل جی تو تقریباً جو ہے یہ تھے آپ لوگوں کے سوالات جن کے دیئے میں نے جوابات اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اکازی نبیل کو اجازت دیں اللہ حافظ